کہتے ہیں ہر کرائم کے پیچھے مہیلہ اور پیسو کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن کیا کوئی اتنا بے رہم دل والا ہو سکتا ہے کہ پیسو اور عورت کے لیے اپنے ہی ماں کا مرڈر بن جائے کہانی سن کر یہ تو آپ لوگوں کو آج پتا چل ہی جائے گا لیکن آپ لوگوں کو یہ بالکل بھی یقین نہیں ہوگا کہ کوئی بیٹا ایسا بھی کر سکتا ہے رشتوں کو تار تار کر دینے والی آج کی اس کہانی ہے اتر پردیش کے علیگر شہر سے علیگر کے سروج نگر کی کولونی میں مشہور جویلرز کل دیپ ورما اپنی پتنی کنچن ورما کے ساتھ رہا کرتا تھا ان کا یہ گھر ایٹا چھنگی چورائے سے قریب سو میٹر کی ہی دوری پر ہے کل دیپ ورما انیس فروری دو ہزار اکیس کی صبح کو ہر روز کی طرح نرنگا باستیت اپنی شوروم پر چلے گئے ان کے جانے کے بعد کنچن ورما گھر کے کاموں میں بیزی ہو چکی تھی دوپہر کے قریب ڈیڑھ بجے کے آس پاس کنچن ورما نے اپنے چھوٹے داماد پونیت کو جنم دینے کی بدھائی دینے کے لیے کال کی تھی انہوں نے قریب سات منٹ تک اپنے داماد سے بات کی اس کے بعد انہوں نے یہ کہتے ہوئے کال کو کٹ دیا کہ دروازے پر کوئی آیا ہے اسی دن قریب شام کے پونے پانچ بجے کے آس پاس کل دیب ورما کی بہن انیتا کنچن ورما سے ملنے کے لیے گھر پہنچے تھی انیتا وہاں پر پہنچی اور ڈور بیل کو بزایا جب اس نے دو تین بار ڈور بیل کو بجایا لیکن اندر سے کوئی بھی آواز نہیں آئی تو اس نے دروازے کو تھوڑا سا ہاتھ مارا جیسے ہی اس کا دروازے پر ہاتھ لگا وہ دروازہ ایک دم کھل گیا یعنی کہ دروازہ اندر سے لوک تھا ہی نہیں اسے حیرانی ہوئی کہ آج بھابی نے دروازے کو لوک کر کے کیوں نہیں رکھ رکھا وہ جیسے ہی گھر کے اندر گسی اندر گستے ہی وہ سب سے پہلے بیڈروم میں گئی بیڈروم میں جاتے ہی اس نے جو دیکھا کہ بیڈروم کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا اور زمین پر پڑے ہوئی ٹوٹے ہوئی کنچن کی چوڑیاں کسی گربڑ کی طرف اشارہ کر رہی تھی اس نے دورانت اپنے بھائی کلدیپ ورما کو فون کر کے اس گھٹنا کی جانکاری دے دی اور ساتھ میں ہی رہنے والی اپنے دوسری بھابی کو بھی کول کر کے گھر پر بلا لیا تھوڑی دیر بعد کلدیپ ورما اپنے گھر پہنچ چکے تھے انہوں نے گھر میں کنچن کی تالاش شروع کر دی تھی تب ہی ان کی نظر باتروم میں پڑی انہوں نے دیکھا باتروم کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی ہے جب انہوں نے اس دروازے کی کنڈی کو کھولا اور جیسے ہی باتروم کا دروازہ کھولا گیا سامنہ ہی فرش پر کنچن کی ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی تھی انہیں اس ٹائم پر تھوڑی بہت گیس کی بھی بدبو محسوس ہو رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ گیزر کی گیس کی پائپ کٹی ہوئی ہے انہوں نے ترانت گیزر کو بند کیا اور ترانت کنچن ورما کو لے کر ہسپٹل پہنچ چکے تھے لیکن تب تک انہیں بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ کنچن ورما اپنا دم توڑ چکی تھی ڈاکٹر نے کنچن ورما کو دیکھتے ہی بتا دیا تھا کہ یہ تو مر چکی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ جان جب ڈاکٹرز نے پولیس والوں کو دے دی تھی پولیس والوں کو جیسے ہی پتا چلا تو پولیس والے ترانت موقع واردات پر پہنچ چکے تھے دندہ ہارے ہوئے قتل اور لوٹ کی اس واردات نے پورے علاقے میں سنسنی سی فیفیل چکی تھی گھنی آبادی والے علاقے میں مادر اور لوٹ کا معاملہ لوگ بہت زیادہ گھبرا چکے تھے اور وہاں پر ہنگامہ شروع ہو چکا تھا جو کی کلدی پرما مشہور کاروباری تھے اسی لیے اس کی جانکاری ہوتے ہی ویپاری کے جیسے ہی منڈل کو اس کے بارے میں پتا چلا وہ ترانت اس واردات پر پہنچ چکے تھے اس معاملے کو گمبیر ہوتے ہوئے دیکھ انسپیکٹر نے اس گھٹنا کی جانکاری اور بڑے آفیسرز کو دے دی تھی جلدی ہی جلدی میں علی گھڑ کے ایس ایس پی کنے راج جی ایس پی کلدید سنگھ اور کرائیم برانچ کے ایس پی ڈاکٹر اروند کمار اور بھی کئی بڑے آفیسرز تھے یہ ترانت موقعی واردات پر پہنچ چکے تھے ایس ایس پی نے فرنسک ٹیم کرائیم برانچ سروی لانس فیلڈ یونٹ اور ڈاک سکریٹ کیوئی ٹیم کو موقع پر بلالیا تھا وہاں پر جتنے بھی ادھکاری تھے انہوں نے باریکی سے اس جگہ کا مہائنہ کیا اس کے بعد یہ تو تیہ ہو چکا تھا کہ حد تیہا یہاں پر لوٹ کے ارادے سے کی گئی تھی کیونکہ لوٹیرے میں ان تجھوڑی کو توڑ کر اس میں رکھے ہیرے سونا اور چاندی کے گہنے بھی لوٹ چکے تھے اس میں جو تھوڑا بہت کیش پڑا تھا وہ بھی وہاں سے گائب ہو چکا تھا جس کی قیمت قریب ایک کروڑ سے ادھک کی آنکھی گئی تھی پولیس والوں نے اپنی جاچ میں یہ پایا کہ ہتیارہ یہاں پر جو بھی تھا وہ گھر میں فرنٹلی انٹر ہوا تھا کیونکہ گھر میں زبردستی گھسنے کے کوئی بھی آثار یہاں پر نہیں دکھ رہے تھے کیونکہ اب یہاں پر پولیس والوں کو ہی لگ رہا تھا کوئی آدمی اگر گھر کے اندر گھس کر لوٹ پارٹ کر کے گیا ہے اور کوئی بھی دھکا مکی والے ایسے کوئی بھی نشان نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ اس پریوار کو بہت اچھے سے جانتا ہوگا جس کے لیے کنچن ورما نے خود دروازہ کھولا تھا گھر والوں نے پولیس والوں کو بتایا کہ کنچن ورما صرف جاننے پہچاننے والوں کے لیے ہی دروازے کو کھولا کرتی تھے جس میں نوکرانی دودھ والا بیٹا بیٹی اور خاص رشتے دار شامل تھے پولیس والا کو شک تھا کہ ہتیا اور اس لوٹ پارٹ کو انجام دینے والا کوئی قریبی ہی ہے گھر میں ایک پالتو کتا بھی موجود تھا جو گھر کے پہلی منزل کے کمرے میں بند پایا گیا پڑوسیوں نے یہ کہا کہ اس دن ہم نے کسی بھی کتے کو بھوکتے ہوئے آواز نہیں سنی اگر لٹیرے انجان ہوتے تو کتا یہاں پر جرور بھوکتا یعنی کی لٹیرہ جو بھی تھا وہ کتا بہت اچھے سے پہچان سکتا ہے اور پہچانتا تھا خیر پولیس والوں نے اچھے سے چھانبین کرنے کے بعد اس ڈیڈ بوڈی کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیجوا دیا اور کلدیپ ورما کی شکایت میں ایک اننون ویکتی کے خلاف یہ کمپلینٹ فائل کر دی تھی اور یہاں پر دھارہ لگائی گئی تھی 302 394 کے تحت یہ ریپورٹ درج کروائی گئی تھی آج کی سٹوری کو اچھے سے سمجھنے کے لیے تو چلیے پہلے تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں کلدیپ ورما کی فیملی کے اوپر کلدیپ ورما مول روپ سے مہندر نگر کے رہنے والے تھے کلدیپ پانچ بھائیوں میں سے دوسرے نمبر پر آتے تھے سب سے بڑے بھائی کی موت پہلے ہی ہو چکی تھی اور سب سے چھوٹے تھے مہندر پتا گیان چندر کی جویلری کی شاپ تھی ان کی جویلری کا کام یہ کھاندانی ہی یعنی کی پہلے سے ہی چلتا رہا تھا چاروں بھائی سن دوہزار بارہ میں نئی بنی کولونی سروجنگر میں اپنے اپنے مکان بنوا کر رہنے لگے تھے چاروں بھائیوں کا اپنا اپنا الگ کاروبار تھا جس میں کلدیپ کا کاروبار سب سے اچھا چل رہا تھا کلدیپ ورما کی دو بیٹیاں تھی پائل اور کاجل دونوں بیٹیوں کی شہر میں الگ الگ علاقوں میں شادیاں ہو چکی تھی بیٹیوں کے علاوہ ان کا ایک اکلوتا بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا یوگیش ارف راجہ راجہ نے قریب 6 مہینے پہلے شہر کی ہی ایک کپڑا ویپاری کی شادی شدہ بیٹی سے لو میریز کر لی تھی جو کی لڑکی دوسری برادری کی تھی اور عمر میں راجہ سے بڑی بھی تھی اسی لیے اس شادی سے گھر والے بہت ناراض تھے دونوں بہنوں کو یہ شادی منظور نہیں تھی اور راجہ اپنی پتنی کے ساتھ جیوی ایم مول کے سامنے کرائی کی گھر پر رہ رہا تھا واردات کی جب اسے جانکاری کا پتا چلا وہ بھی گھر پر موجود تھا جو کی یہ معاملہ علاقے کے مشہور جویلرز کا تھا اسی لیے اس جانکاری ملنے پر کئی طرح کے ویدھائک بھی اس ماتم میں شامل ہو چکے تھے دن بھر سیاسی لوگوں کی آواجاوی یہاں پر لگی رہی تھی ہتیا اور لوٹ کے ویرود میں جو گسے میں کاروباری آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنی دکانوں کو بھی بند رکھا تھا ساتھ ہی ان کاری باریوں نے ایس ایس پی اور ایس پی سے مل کر اس واردات کی جلد کھلاسے کی مانگ کی آئی جی بیوش مونڈیا بھی اس موقعی واردات میں پہنچ چکے تھے انہوں نے بڑے آفیسر سے باتچیت کی اور اس معاملے کو جلد سے جلد کھلاسے کے آدیش دے دیئے تھے ساتھ ہی اس پیڈیت پریوار کی اس رسیہ سے بھی مل چکے تھے اس واردات کا جلد سے جلد پردہ فاش کرنے کے لیے ایس ایس پی مونی راجی نے ایس ایس پی کلدیت سنگھ کرائیم برانچ ایس پی ڈاکٹر آرون کے نیتری تاؤں میں دو ٹیموں کا یہاں پر گٹھن کر دیا تھا اسی بیچ کنچن ورما کی پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی آ چکے تھی ریپورٹ سے یہ پتا چلا تاکہ کنچن ورما کی موت گلہ گھوٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے پوسٹ موٹم کے بعد کنچن ورما کا انتمسن سکار کر دیا گیا حیرانی والی بات یہاں پر یہ تھی کہ کلدیب ورما کے ساتھ یہ لوٹ کی تیسری واردات تھی دوہزار سترہ میں بھی کچھ بدماشوں نے دن دہارے کلدیب کی دکان کو نشانہ بنا کر فائرنگ کر کے گہنے لوٹ لئے تھے فائرنگ میں کلدیب کو گولی بھی لگی تھی حالانکہ کچھ دنوں بعد اس واردات کا مکہ اروپی بلند شہر کے سکندر آباد میں ایک مٹ بیر میں مارا گیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی بھی پکڑے گئے تھے خاص بات یہاں پر یہ تھی کہ بلند شہر کے ایس ایس پی مونی راج ہی تھے کھیر پولیس والوں نے اس ہتیاکان کے کھلاسے کی جانچ شروع کر دی تھی پولیس والوں کے سامنے یہاں پر پانچ مین پوائنٹ تھے جن کو آدھار بنا کر وہ جانچ پر تال کر رہے تھے جیسا کی کھنچن کے گھر والوں نے پولیس والوں کو یہ بتایا تھا کہ ان کے گھر میں رہنے والی کھنچن اپنے جاننے والوں کے لیے ہی دروازہ کھولا کرتی تھی خیر دوپیر کے بارہ سے ایک بجے کے بیچ جب کام والی آ جایا کرتی تھی تو اس کے بعد کھنچن ورما نہانے کے لیے باتھروم جایا کرتی تھی پولیس والوں نے یہ انمان لگایا کہ جب کھنچن باتھروم میں گئی تب اسی سمیہ ہی اس واردات کو انجام دیا گیا ہوگا پولیس کے شک کی سوئی نوکرانی انجو پر گھومی پولیس والوں نے انجو کا موبائل فون بھی ضبط کر لیا انجو پر شک کرنے کی وجہ تھی اس کا پتی جو کی ایک لٹیرہ تھا اور پہلے ہی وہ ایک کیس میں جیل میں بند تھا انجو گھٹنا سے بیس دن پہلے ہی کھنچن کے گھر پر کام کرنے کے لیے آئی تھی حالانکہ دو سال پہلے وہ کلدیب کے گھر پر کام کر چکی تھی لیکن اسی کے ایک سال پہلے وہ کام چھوڑ کر چلی گئی تھی پولیس آس پاس میں لگے سی سی ٹی وی کیمراز میں بھی ان کی فوٹیجز کو دیکھنے لگی پولیس والوں نے قریباً پچاس سی سی ٹی وی فوٹیجز کو کھنگال مارا تھا اس میں جانچ میں پولیس والوں کو کلدیب کے گھر والوں کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں نیلے سوٹ میں ائر فون لگائے گھومتی ایک مہیلہ دکھائی دی جس نے بائیک سوار دو لوگوں کو ایک بیگ پکڑایا تھا بائیک پر جو دو لوگ سوار تھے ان کے جانے کے بعد وہ مہیلہ بھی وہاں سے جا چکی تھی اب پولیس والے اس مہیلہ اور بائیک والوں کی شناخت میں جھڑ چکے تھے فوٹیجز صاف نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جانچ پر تال کر پانا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا پولیس والے اب بھی ایک دم خالی ہاتھ تھے پولیس والوں کے لیے یہ کیس اب ایک بہت زیادہ چنوٹی بن چکا تھا دوسری طرف الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں یہ گھٹنا ایک دم سرکھیوں پر تھی یعنی کی ہائی لائٹس پر تھی جس سے پولیس والوں پر دباؤ لگا تار بڑھتا جا رہا تھا پولیس والوں کے جو بڑے ادھیکاری تھے وہ بھی اس کیس پر نظر رکھے ہوئے تھے اور پھر اسی بیچ 20 فروری 2021 کی شام سات وجہ کے آس پاس پولیس والوں کو راجہ کے موبائل پر ایک کول ملتی ہے اور وہی کول پولیس والوں کو قاتل تک پہنچا دیتی ہے اس کول کو ٹریک کیا گیا تو پولیس والوں کا ماتھا تھنک چکا تھا کول پر یوگیش اپنے پتنی سے کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے پولیس والے دوسری دشاں میں کام کر رہے ہیں تم اپنا علاج اچھے سے کرا سکتی ہو پولیس والے شک کی بنیاد پر یوگیش کو اریسٹ کر کے اسے پولیس سیشن لائے جاتا ہے اور اس کے بعد اسے سکتائی سے پوشتاچ کی جاتی ہے پولیس پوشتاچ میں یوگیش رفیت نہ ہی کہتا ہے کہ میں الگ رہتا ہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوا جب پولیس والوں نے اسے سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائی تب فوٹیج دیکھتے ہی اس کے چہرے کی رنگہ توڑ چکی تھی پولیس والوں نے جب اسے یہ سوال پوچھا کہ یہ واردات والے دن وہ کیا کر رہا تھا کہاں پر تھا گھٹنا کے دن ایک بجے تک کی تو اس نے گھٹی ویڈیوں کو صحیح بتایا لیکن ایک بجے کی بعد کی وہ کہاں تھا اس کا اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا پولیس والوں نے جب اس کے موبائل کو سرولانس پر لگایا تب اس دن یعنی کی واردات والے دن یوگیش کی موبائل کی لوکیشن دوپہر دیڑھ بجے موقعی واردات والی جگہ یعنی کی اس کے گھر پر دکھائی جا رہی تھی وہاں سے وہ کرائے والے گھر تک گیا اور پھر پیتا کے کال کرنے پر وہاں سے وہ واپس گھر پہنچا پولیس والوں نے جب اپنے طریقے سے سکتائی سے اس سے پوچھتا شروع کی تب یوگیش توتے کی طرح بک بک کرنے لگا اس نے خود ہی اس واردات میں اپنی پتنی دوست اور دوست کی گل فرینڈ کے شامل ہونے کی بات قبول لی تھی پولیس والوں نے اسی رات تابر توڑ پر یہاں پر اس کیس میں تیجی دکھانا شروع کر دی تھی پولیس والوں نے اس واردات میں شامل چاروں اروپیوں کو گرفتار کر لیا تھا اروپیوں کے نشان دہی پر پولیس والوں نے لوٹ کا جو مال تھا جو قریباً ایک کروڑ کے اسپاس کا تھا وہ بھی برامت کر لیا تھا جن میں لگ بگ ہیرے سونے چاندی کے زیورات ساتھ میں ایک لاکھ روپے اور ساتھ میں دو بائیکس بھی برامت کر لی تھی قاتل تو بھی یہاں پر پکڑے گئے تھے لیکن سوال یہاں پر یہ رہ جاتا ہے کہ آکرکار ایک بیٹے نے اپنی ہی ماں کا مارڈر کیوں کیا دراصل واردات والے دن سے قریباً چھے مہینے پہلے کی بات ہے گارمنٹس کی دکان چلانے والی سونم سے یوگیش کی کپڑے خریدتے سمیں نزدیکیاں بھڑ چکی تھی یوگیش کو پتا چل چکا تھا کہ سونم شادی شدہ ہے اس کا پتی بھی ہے اور اس کا پتی ویہار ریلوے روڈ پر گارمنٹس کی ہی دکان چلا رہا ہے سونم نے یوگیش کو بتایا کہ اس کا پتی اس کے ساتھ مار پیٹ کیا کرتا ہے اس کی اپنے پتی سے بلکل بھی نہیں بنتی اس کے بعد دونوں کی دوستی اتنی گہری ہو چکی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار ہی کر بیٹھے تھے ان دونوں کی نزدیک یا اتنی بڑی کہ یوگیش اس کا کھرچہ بھی اٹھانے لگا تھا اس کے بعد سونم نے اپنے پتی سے پوری طرح سے دوری بنا لی تھی یوگیش نے اسے رام گھاٹ روڈ پر مال کے سامنے کرائے پر مکان دلوا دیا تھا اور سونم سے کوٹ میریز کر لی تھی دوستوں کے ذریعے جب یہ بات یوگیش کے پیرنٹس کو پتا چلی تو وہ اس پر بہت زیادہ نراز ہو چکے تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم نے شادی ہی کرنی تھی تو ایک شادی شدہ عورت سے شادی ہی کیوں کی ہمیں بتاتے ہم تمہاری شادی ایک اچھے خاندان میں ایک اچھی لڑکی سے کراتے انہوں نے یہ چتامنی دی تھی کہ اگر تم نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تو تم ہمارے ساتھ بھی نہیں رہ پاؤگے یوگیش سونم کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا اس وجہ سے کلدیپ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا گھر سے نکالے جانے کے بعد یوگیش کا ہاتھ ایک دم تنگ رہنے لگا حالانکہ بیچ بیچ میں وہ گھر جا کر کنچن سے لڑ جگڑ کر وہ پیسے لیایا کرتا تھا یوگیش کا ہاتھ تنگ ہونے پر اس کے پرانے دوست اس سے اب دوریاں بنانے لگے تھے جبکہ ساتھ میں جم کرنے والا دوست تنور چودری بھی جو کی ایک بڑے کاروباری کا بیٹا تھا اس نے یوگیش کی آرثک مدد کی کچھ مہینوں تک سب کچھ ٹھیک تھاک چلتا رہا پھر تنوج نے اپنی گرل فرینڈ رینی سے شادی کرنا چاہی تو اسے پیسوں کی ضرورت پر چکے تھی یہ بات اس نے یوگیش کو بتائی سونم تتھا رینی نے یوگیش کو یہ سجاو دیا کہ وہ اپنے گھر سے زیورات لے کر آ جائے اس نے کہا کہ جس طرح سے وہ لڑ جگڑ کر پیسے لے کر آتا ہے ویسے ہی زیورات بھی لے کر آ سکتا ہے اس سے ایک بار میں ہی تمہارا کام بن جائے گا اور جو مجھے تم نے پیسے دینے ہے وہ بھی پورا حساب ہو جائے گا واردات سے دس دن پہلے یوگیش اپنے دوست تنوج کے ساتھ ماں سے ملنے کے لیے گھر پہنچا اس نے اس دن ماں سے جگڑا کیا اور بولا کہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے اس کی پتنی پریگنٹ ہے مگر کنچن نے صاف بنا کر دیا کہ وہ کسی شادی شدہ مہیلہ کو اپنی بہو مانتی ہی نہیں اس کے بعد یوگیش وہاں سے واپس آ چکا تھا اس کے بعد اس نے ایک پلاننگ بنانے شروع کی اور انیس فروری دو ہزار اکیس کو پہلے سونم کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑا اس کے بعد دو پہر میں بائیک سے اپنی ماں کے گھر پر پہنچ چکا تھا پہلے سے دہشت اور پلاننگ کے درہین ہینی اور ترن بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے دور بیل بجانے پر ماں نے بیٹے کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا یوگیش اور تنوج اندر داخل ہو چکے تھے یوگیش نے ماں سے زیورت اور پیسے کی مانگ کی ماں نے ویرود کرنا یہاں پر شروع کر دیا تھا یوگیش تجوری والے کمرے میں چلا گیا اور تنوج اس کی ماں کنچن سے اُلجتا رہا جب کنچن نے شور مچانا شروع کیا تو یوگیش نے تنوج کو اشارہ کیا کہ وہ ماں کو مار دے تنوج نے ساری سے کنچن کا گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی تھی اور ڈیٹ بوڈی کو باتھروم میں بند کر کے پولیس والوں کو بٹکانے کے لیے گیس پائپ کو کٹ دیا تھا ہتیا اور اور تنوج اپنے اپنی بائیک میں بیٹھ کر وہاں سے نکل چکے تھے جبکی رینی گلی سے نکل کر آٹو میں بیٹھ کر اپنے گھر چلی گئی تھی پولیس کی جانچ میں سونم کو لے کر ایک اور بات سامنے آئی سونم دراصل بلند شہر کی نیوازی ہے کافی سمعہ پہلے وہ اپنی ماں کے ساتھ ننیحال میں آ کر رہنے لگی تھی یوگیش سے ملنے سے پہلے اس نے تین شادیاں اور کی تھی جس سمعہ یہ واردات ہوئی سونم تین مہینے کی پریگننٹ تھی خیر یہ مرڈر اور لوٹ پارٹ کے چاروں اروپیوں کو پولیس والوں نے عدالت میں پیش کر کے جیل بھیج دیا تھا ثبوت کے طور پر پولیس والوں کو اروپیوں کے پاس سے ایک کروڑ سے ادھیک مال وغیرہ کی شناکت منائی اور سی سی ٹی وی فورٹیجز فنگر پرنٹس بال موبائل پر وائس ریکوڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں ملی اور ان لوگوں نے انہی سبی ثبوتوں کے ادھار پر تین سو پیجز کی چار شیٹ درج کی اور دوزار اکیس میں عدالت میں پیش کر دی تھی چار شیٹ میں پولیس والوں کی اور سے نو گواہ بنائے گئے تھے جن میں سے پانچ گواہ کلدیپ ورما کے پریوار کی صدسیہ تھے حالانکہ وہ بعد میں گواہی سے مکر چکے تھے وہ پولیس والوں کی کہانی کے ساتھ کھڑے نہیں رہ پائے پولیس والوں کے پاس پکتہ ثبوت تھے جس سے انہوں نے عدالت میں رکھا مگر گواہوں کی گواہی نہ دینے کی وجہ سے عدالت نے ستائیس فروری دوہزار تیئس کو چاروں اروپیوں کو بری کر دیا تھا مگر ابھی اس معاملے میں ہائی کورٹ میں اپیل کی تیاری کی جا رہی ہے اب عدالت اس پر کیا فیصلہ لیتی ہے وہ جو بھی ہوگا میں آپ کو کمنٹ باکس میں پن کر دوں گا تو یہ تھی پوری کہانی ایک بیٹے کی جس نے اپنی ماں کا ہی مرڈر کر دیا تو آپ بتائیے آپ لوگوں نے کیا پہلے اس کہانی کو سنا تھا اگر نہیں سنا تو آپ کو یہ کہانی کیسے لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور اگر آج آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا میرے انسٹیگرام آئی ڈی یہ رہی اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے جائیے اور جلدی سے انسٹیگرام آئی ڈی کو فولو کر لیجئے پچھلی ویڈیو کا شاوٹ آٹ پرمیندر سنگھ 6072 کو کمنٹ پک میں to get a شاوٹ آٹ ان نیکس ویڈیو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور چکا دینے والی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ